جنرہ سنگھ کیبنین منتری بی جی پی سرکار کے ان کا سیمانچال کا دورہ تھا آپ تو واہ واہ ہی لے لیں گے اور لے بھی چکے مگر میں آپ کو خدا کی قسم دعوی کے ساتھ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ہاں کام کی باتیں آپ سے کی جائے آپ کو وقت زائے نہ ہو برباد نہ ہو آئیے سیدھے مدی پر پہنچتے ہیں زیلا عرریہ کے ایم پی صاحب جو سانسد ہیں اس وقت آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب پردیب کمار سنگھ کے بارے میں جو اس وقت دو تین دن سے پورے سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے اور جو ان کا بیان بازی ہے جو انہوں نے بات کہی ہے کہاں تک صحیح ہے آپ کو سمجھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات چیت کریں گے مولانا آفاغ انوار صاحب اور اس سے جڑے ہوئے بھی ہیں تو حضرت آپ کا استقبال ہے ان بی میڈیا ٹوپ چینل پر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہاں تک کیا صحیح ہے سب سے پہلے میں شکریہ ادھا کرتا ہوں ان بی میڈیا چینل کا جو بہت کم دنوں میں جو ہے ایک علاقے میں اپنی پہچان بنائی ہے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آج ہم اپنے جو ہے ایمان اہل ایمان نوجوانوں کے نام کہ وہ جو ہے اپنے عقائد اپنے معاملہ اپنے معاشرہ اپنے اخلاق اور جو ہے اپنے عبادات کو مضبوط کریں شریعت محمدی کو مضبوطی سے پکریں اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکریں تاکہ اس طرح کا وبال جان نہ ہو اور دوسری بات جو اہم ہے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کل سے پہلے پورسو گریراہ سنگھ کیبنین منٹری بی جی پی سرکار کے ان کا سیمانچال کا دورہ تھا تھوڑی دیر کیلئے آر ایس ارڑیا میں جو ہے ان کا قیام ہوا کچھ وقفہ رکے وہاں پہ وہاں پہ جو ہے ایک چھوٹی سی جو ہے مجلس لگی تھی جس کو سبھا بولتے ہیں اس سبھا میں سانسط مہودے پردیب کمار سنگھ ارڑیا جن کو ارڑیا زیلہ کے جو ہے لوگوں نے تمام لوگوں نے ملجل کر کے ووٹ دے کر سانسط بنایا مگر شاید کسی کے بہکاوے میں یا جوش میں آ کر کے انہوں نے ایک لفظ بولا کہ اگر ارڑیا میں رہنا ہوگا تو ہندو بننا ہوگا تو میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ کیا یہ بولنا آپ کے لئے جواز کے درجہ رکھتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سیمانچل پورے بھارت میں جو ہے ایک امنو امان کا گہوارہ جیسا رکھتی ہے ایک سکون اتمنان بھائی چارگی اس کے علاوہ جو ہے علم و عمل اور پڑھے لکھے لوگ ایک بے مثال ایک جو ہے ہم مثال دیتے ہیں سیمانچل کو کہ ہم ہماری اگر کوئی مہمان آ جائے ہم اس کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں چاہے وہ جو بھی ہو مگر کیا سنسد مہدے جی اس طرح کے بے تکی باتیں کر کے تھوڑی دیر کے لئے آپ تو واہ واہ ہی لے لیں گے اور لے بھی چکے مگر میں آپ کو خدا کی قسم دعوی کے ساتھ کہتا ہوں آپ علاقے میں پہنچئے تو ہمارے مسلم بھائی چھوڑ دیجئے ہمارے ہندو بھائی بھی آپ کو اب نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے 95% 95% لوگ جو ہے آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ آپ نے جو ہے جو شبد اچھی بولنے چاہیے اور شبد آپ نے استعمال کیا دوسری بات تیسری بات یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے براہ راستہ کانفرنس سے کر کے ہو سکتا ہے زبان سے بات نکل گئی ہو فیصل گئی ہو جوش میں آکے بول دیئے ہوں مقرر لوگ جوش میں بول دیتے ہیں کچھ سے کچھ تو آپ اپنی بات کو جو ہے لوٹا لیجئے اس سے جو ہے ہمارا ارریا کا جو ہے تحذیب و تمدن کا جو گہوارہ مانا جاتا ہے ہمارا علاقہ وہ بہتر رہے گا اور وہ آمن آمن و آمان سکون پھر واپس لوٹے گئی کل پروٹس دیکھا میں نے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ ایک ذمہ دار ویکتی ہیں ایک جو ہے ہندوستان کے بڑے جو ہے ایک سوسائٹی یعنی جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں آپ اور وہاں پہ جو ہے ایک آپ اٹھارہ بیس لاکھ لوگوں کے نمائندہ ہیں اس علاقے کے پورے نمائندگی کرتے ہیں تو نمائندہ کو چاہیے کہ وہ جو ہے کوئی بھی بات کریں تو ذمہ داری سے کریں کیونکہ آپ کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں جو ہے ہر لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس کو جو ہے ایک سن ریاکسن کرتے ہیں تو برحال میں گرائے دوں گا کہ آپ جو ہے اپنی باتوں سے رجوع کریں تاکہ جو ہے علاقہ میں امن و امان سکون قائم ہو ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہے باقاعدہ اس طرح کے باتیں نہ ہو اگر کوئی سخص جو ہے اپنے سطح کے خاطر اس طرح سے کرتا ہے تو آپ اپنے پیچھلے روایات کو دیکھئے کہ کتنے جو ہے ایم پی آئے اور وہ سیٹ چھوڑ کے چلے گئے آج آپ ہیں کل نہیں رہیں گے تو تھوڑے دیر کیلئے جو ہے اس طرح کے ماحول گرم نے کیجئے اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے اور نقصان ہوگا تو سبکہ ہوگا اس مانکہ آپ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے ماحول خراب کرنے کے ذمہ دار آپ ہوں گے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کانفرنس سے کرائیے اور کہہ کہ ہاں بات کرتے کرتے جو ہے بات مجھے یہ بولنا تھا بات اس طرح کے سے جو ہے نکل گئی چملے کے زبان ہے بھاگ سکتی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اگر کوئی سکتا صبح گھر سے نکلا شام کو واپس آ گیا تو اس کو بھولا بھٹکا نہیں کہتا ہے آپ کے مان سمان پہلے جیسے ہے ویسے رہے گی تو میری آپ سے جو ہے ایک انرود ریکویشٹ ہے اپیل ہے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کیجئے گا تو اچھا رہے گا اور میں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے جو ہے عبادات میں اور شرطی محمدی کو مضبوطی سے اپنے زندگی میں لائے تاکہ جو ہے اللہ ہم سے راضی ہو اور اس طرح کے جو ہے ماحول سے اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اما توفیق اللہ بللہ میں موڑنا آفاق انور جاپ نیتا رڑیا بیہار بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ